اسلام علیکم فرینڈز میں ہوں عمران صادق اور آپ دیکھ رہے ہیں سین ایڈی ٹی وی دوستو آج ہم بات کریں گے یہ سیکٹ ہے ہائر کا ہائر کا ایڈی ٹی وی ہے 32 سنجھ کا تو یہ جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی سٹینڈ بائی موڈ میں ہے ٹھیک ہے تو یہ سٹینڈ بائی جب اس کی اوپن کرتے ہیں تو سم ٹائم بلکل ٹھیک چلتا ہے پھر تھوڑی دیر بعد یہ سٹینڈ بائی موڈ میں چلا جاتا ہے ٹھیک ہے کبھی کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ سٹینڈ بائی موڈ جانے کے بعد دوبارہ سے وہ آخد آٹومیٹکلی آن ہو جاتا ہے پھر سٹینڈ بائی موڈ میں چلا جاتا ہے پھر آن ہو جاتا ہے یہ اس میں فارڈ ہے تو کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اس کا جب اب والیم کو اپ کرتے ہیں تو والیم بھی آٹومیٹکلی جو ہے وہ ڈون ہو جاتا ہے ٹھیک ہے آٹومیٹکلی جب والیم ڈون ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے جو کی ہے اس کے جو بٹن ہے اس میں فالڈ ہے اگر تو آٹومیٹکلی والیم ڈون ہوتا ہے لیکن جو سٹینڈ بائی اس کی سٹینڈ بائی موڈ میں چلا جاتا ہے جب اس کو آن کرتے ہیں تو یہ بھی کی کا بھی فالڈ ہو سکتا ہے کیونکہ اکثر زیادہ تر یہ فالڈ کی کا ہوتا ہے کیونکہ سٹ آٹ آپ ہی آن ہو جاتا ہے آپ ہی آف ہو جاتا ہے تو یہ سٹ جو فالڈ ہے یہ کی کا فالڈ بھی ہو سکتا ہے تو بہرحال چلو اس کو ریموو کر لیتے ہیں جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی سیٹ بلکل ٹھیک چل رہا ہے لیکن تھوڑی دیر بعد یہ آٹومیٹک لی آپ ہی سٹینڈ بائی موڈ میں چلا جائے گا سٹینڈ بائی موڈ سے پھر آپ ہی آن ہو جاتا ہے پھر آپ ہی آن ہو جاتا ہے یہ اس میں فالڈ ہے تو برحال چلو اس کو ریموڈ کرتے ہیں پھر دیکھتے ہیں میں نے اوپن کر لیا کور کو تو جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اس کا بورڈ لگا ہوئے ٹھیک ہے تو اس کے میں نے یہ جو بٹن ہے ان کو بھی اوپن کر لیا ٹھیک ہے یہ اس کے بٹن لگے ہوئے ہیں تو جب اس طرح کا فالڈ ہوتا ہے سٹینڈ بائی موڈ میں چلا جاتا ہے پھر آن ہو جاتا ہے پھر آف ہو جاتا ہے تو اکثر فالڈ بٹن کم نکلتا ہے ٹھیک ہے اسی طرح اگر والیم اپڈون ہونا شروع ہو جاتا ہے اگر آپ اس کو والیم کو اپ کرتے ہیں تو دون ہونا شروع ہو جاتا ہے یا ڈون کرتے ہیں تو آپ ہونا شروع ہو جاتا ہے تو وہ بھی بٹن کا فالد ہوتا ہے ٹھیک ہے اس طرح چینل آپ ڈون ہونا شروع ہو جائیں اس طرح کے جتنے بھی زیادہ فالد ہوتے ہیں وہ بٹن کے فالد ہوتے ہیں ٹھیک ہے ان بٹنوں کے فالد ہوتے ہیں تو جس کی وجہ سے spezie disappearing آپ ڈون ہونا شروع ہو جاتے ہیں یا پھر منی اوپن ہو جاتا ہے سورس اوپن ہو جاتا ہے یا پھر سیٹ سٹینڈ بائی مونڈ میں جلا جاتا ہے پھر آٹومیٹکلی آن ہو جاتا ہے تو یہ فارڈ ہوتے ہیں بٹن کے ٹھیک ہے تو اگر تو بٹن تو ہیر ایزی لی آویلیبل ہوتے ہیں اگر فرض کریں یہ اس کے دو پوائنٹ والے بٹن ہیں تو اگر آویلیبل نہیں تو ہم ان کو اچھی طرح سے تینر کے ساتھ واش بھی کر سکتے ہیں جب ہم ان کو اچھی طرح سے واش کر دیں گے واش کرنے کے بعد ہم ان کو یوز کریں گے تو بھی الکل ٹھیک ہو جائیں گے اگر فرض کریں واش کرنے کے بعد بھی آپ کے جو بٹن ہیں وہ ٹھیک نہیں ہوتے تو آپ ان کو چینج کریں گے ٹھیک ہے تو پھر تو آخری آل ہوتا ہے ان کو چینج کرنے کا ٹھیک ہے تو اگر اس طرح اویلیبل نہیں تو آپ چار پوائنٹ والے بٹن بھی یہاں پہ یوز ہو سکتے ہیں کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے لیکن ان کو لگانے کا تھوڑا سا ان کی دو ٹنگیں جو ہیں وہ وہ لگانی پڑیں گی تو یہ ان کی چار ہوتی ہیں چار پوائنٹ ہوتے ہیں دو پوائنٹ یہاں پہ ایڈ کرنے پڑیں گے اگر چار پوائنٹ والے ہیں اگر دو پوائنٹ والے ہیں پھر تو ایزیلی آپ یہاں سے کوئی بھی یہاں سے ریموو کر کے وہ انس کو ایڈ کر سکتے ہیں تو بارالہ ہم سب سے پہلے ان کو واش کریں گے واش کر کے ان کو دیکھتے ہیں اگر ہمارا فال ٹھیک ہو جاتا ہے تو ٹھیک ہے ورنہ انس کو چینج کریں گے تو جی جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی سیٹ ہمارا آن ہے ٹھیک ہے اس کی بیک لائٹ آن ہے ٹھیک ہے سیٹ ہمارا آن ہے تو جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں بھی اس کو جب اس جیک کو یہاں پہ ایڈ کروں گا تو جو سیٹ ہمارا جو آف ہو جائے گا ٹھیک ہے وہ کیونکہ اس کا بٹن حراب ہے میں اس کو لگانے لگا ہوں یہاں پہ یہ بھی ایک طریقہ فرض کریں اگر اس کو چیک کرنا ہے تو آپ اس کو پینل کو ریموو کر لیں یہاں سے تو پھر پتہ چل جائے گا کہ اس کا واقعی بٹن حراب ہے یا کور فارڈ ہے ٹھیک ہے ابھی آپ دیکھیں گے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سیٹ جو آف ہو چکا ہے ٹھیک ہے تو ابھی دوبارہ سے سیٹ یہاں پہ آن ہو جائے گا ٹھیک ہے یہ میں نے اس کو لگا دیا اب سیٹ دوبارہ سے آن ہو گیا تو پھر سیٹ آف ہو جائے گا جب سیٹ اس کا لوگو آتا ہے دوبارہ سے سیٹ جو آف ہو جاتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں سیٹ جو آف ہو چکا ہے تو ابھی سیٹ آن ہونے کے بعد میں یہاں سے اس کو ریموو کر دوں گا جب ہم یہاں سے اس کو ریموو کریں گے تو پھر یہ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ میں نے اس کو ریموو کر دیا اب سیٹ ہمارا آن ہی ہے ٹھیک ہے تو اس کو بٹن کو چیک کرنے کا ایک اور بھی طریقہ ہے مثلا میٹر آپ ملٹی میٹر کے اوپر دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ اگر ہم چیک کریں تو جب ہم اس کے دونوں پوائنٹ کو آپ اس میں پراد لگائیں گے میٹر کی تو یہاں پہ میٹر کے اوپر یہاں پہ زیرو شو کرنا چاہیے ایک ہی یعنی جیسا کہ یہ ایک ون لکھا ہوا ہے اسی طرح شو کرنا چاہیے اس کو تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ہم لگاتے ہیں تو یہ ملٹی میٹر کے اوپر آپ کو آپ دیکھ سکتے ہیں اوپر نیچے پوائنٹ آنے شروع ہو جکے ہیں ٹھیک ہے 35389 اس کا مطلب ہے یہ بٹن ہمارا خراب ہے اگر یہ دوسرے بٹن کو ہم چیک کریں کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ بلکل ایک ہی لکھا ہوا ہے ٹھیک ہے تو اس کو بھی چیک کریں یہ بھی ٹھیک ہے تو یہ بٹن یہ بھی ٹھیک ہے جب اس بٹن کو پریس کریں گے تو پھر ہماری جو ہے وہ ملٹی میٹر کے اوپر سکرین آنے چاہیے آپ دیکھ سکتے ہیں میں بھی اس کو پریس کرتا ہوں ساتھ میں ساتھ میں چیک کر لیتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی ٹھون جو بجھنا شروع ہو چکے ابھی میں نے اس کو پریس کیا پھر چھوڑ دیا پھر میں نے پریس کیا تو جب یہ بٹن کو پریس کیے بغیر ہی اگر ہم نے اس کو چیک کریں تو ہمارے ملٹی میٹر کو پر ہم نے وہ گنتی جو ہے شروع ہونا شروع ہو چکے اس کا مطلب ہمارا پاور کا بٹن خراب ہے اس کے علاوہ جب ہم واریم پہ آتے ہیں تو واریم کا بٹن فیلال تو ٹھیک شروع کر رہا ہے لیکن یہ بھی اس کو چین کرنا پڑے گا کیونکہ سم ٹائم یہ ہے جو والی ہے مجھے وہ آٹومائٹیکلی ٹون کرنا شروع کر دیتا ہے یہ اس کا مطلب ہے یہ ایک طریقہ اس کا چیک کرنا ہے تو ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں سیٹ بلکل اوکے آن ہے بس فالڈ ہے اس کے بٹن کے ابھی میں اس کو یہاں پہ ایڈ کروں گا یہ میں نے لگا دیا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سیٹ ہمارا آف ہو گیا ہے تو یہ بٹن اس کا پاور بٹن اس کا خراب ہے جس کی وجہ سے سیٹ آف ہوتا ٹھیک ہے اور اس میں بورڈ میں کوئی فالڈ نہیں ہے سیٹ آن ہوگا اب میں اس کو ریموو کر دیں گے تو ہم سیٹ جو ہمارا بلکل اوکے ٹھیک ہے تو بس فالڈ جو ہے بٹن کا ہے تو اب ہم بٹن چینڈ کریں گے اس کے بعد ہمارا سیٹ اوکی ہو جائے گا جی فرینڈز جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے یہاں پہ تین بٹن جو ہے وہ چینڈ کی ہیں یہ بٹن پاور کا ہے پاور آن آف کے لیے یہ بٹن ہے یہ بھی خراب ہے یہ بھی چینڈ کی ہے اس کے علاوہ اس میں ایک فالڈ تھا والیم کا ٹھیک ہے والیم آٹومیٹکلی اپ یا ڈون ہو جاتا تھا کبھی اپ ہو جاتا تھا کبھی ڈون ہو جاتا تھا ٹھیک ہے تو یہ میں نے دو بٹن یہ چینڈ کر دی ہے اگر کسی میں فالڈ اس کے چینل اپ ڈون ہوتے ہوں تو یہ چینل کے بٹن بھی چینڈ کرنے پڑتے ہیں بہرحال میں نے اس میں تین جو آن وہ بٹن جو ہیں وہ ریپلیس کر دی ہے تو اب ہم اس کو ایڈ کرتے ہیں ایڈ کر کے پھر چیک کرتے ہیں کیا ہمارا سیٹ ابھی بھی آف ہوتا ہے یا کہ نہیں تو جی میں نے اس کو پاور دے دی یہ اس کی ریڈ لائٹ آن ہے ٹھیک ہے تو آب ہم اس کو یہاں سے آن کر لیتے ہیں یہ میں نے پریس کر دیا ہے تو اب بس کی ریڈلائٹ جو ها آف اچھکی ہے ابھی سیٹ مارا آن ہوں انہوں کی لیکن ہے پہلے اسی آتا تھا کہ سیٹ آن ہوتا تھا پھر آف ہو جاتا تھا آن ہوتا تھا پھر آف ہوجاتا تھا ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں پھولیٹ آن stiff تو ابھی ہم جب چیک کرے ہیں والیم اس کا تو والیم بھی چیک کر لیتے ہیں اس کا کیونکہ والیم بھی آٹومیٹکلی اپ ڈون ہو جاتا تھا ٹھیک ہے ابھی یہ دیکھ سکتے ہیں والیم ڈون کر رہا ہوں میں ٹھیک ہے یہ بٹن سے ابھی اپ کریں گے یہ اب بھی ہونا شروع ہویا ٹھیک ہے تو یہ دو بٹن ہیں چینل کے چینل بھی بلکو ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو اس میں زیادہ تر فال تھا والیم اور پاور آف کا ٹھیک ہے سٹینڈ بھائی تو ابھی سیٹ ہمارا اس وقت بلکو لوگ کی ہے